لاہور ہائی کورڈ کا بغیر لائسنس پال تو جان رو اور پرندوں کا کاروبار کرنے والی دکانیں سیل کرنے کا حکم عدالت کا ٹولنٹن مارکیڈ نہ لے کی صفائی کا بھی حکم آئندہ سماعت پر واسہ لڈی اے سمیت اداروں سے عمل درامت ریپورٹس سلب کر لی گئی ہیں لاہور ہائی کورڈ میں ٹولنٹن مارکیڈ کی صفائی نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی محمد اشفاق لاہور سہمار ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائی گا کیا ریمارکسی ہے عدالت نے جو بالکل لاہور ہائی کورڈ میں اس حوالے سے کیس کی سماعت کی ہے عدالت کے روبرو درخواست دوزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عدالتی حکمات پر عمل درامہ نہیں کیا گیا جس پر عدالت نے بغیر لائسنس پال تو جانوروں اور پرندوں کا کاروبار کرنے والی دکانیں سیل کرنے کے حکمات جاری کر دیئے عدالت نے ٹولنڈن مارکیٹ نالے کی صفائی کے بھی ایک آمات جاری کر دیئے اور اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ ٹولنڈن مارکیٹ کے جو صدر ہیں ان کو بھی فریق بنایا جائے جسیس شاہد کریم نے عزت فاطمہ کی درخواست پر سماعت کی درخواست دوزار کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود کیمپ جیل سمیر علاقے کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور عدالتی ایک آمات پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا عدالت نے یہ جائے ترخواست دیئے کہ عمل درامت نہیں کیا جا رہا اشفاق بہت شکریہ آپ کا